اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سے جمعید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹوپک ہے کہ ہم کیسے اپنی ویب سائٹ کے اوپر اس ایس ایل سیٹیفکیٹ جو ہے وہ ایکٹیف کریں ایس ایٹی پی اور ایس ایٹی پیس پروٹوپول جو ہے اس کو بھی ایکٹیف کریں تو آج کی ہماری ویڈیو جو ہے اس کی ویب سیریز کا فارٹ فور ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل نیو ورڈ کو سکائپ کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں کر لیتے ہیں ویڈیو شروع تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے demonstrating project 컨سل میں جو ہے وہ چلے جانا ہے google cloud konsel میں چلے جانے کے بعد جو ہے آپ نے navigation menu میں جانا ہے navigation menu میں جانے کے بعد آSTR respectively sponge engine میں جانے کے بعد وی害aratiem instance میں ویائخت instance میں آپ نے جانا ہے ویائم instance میں جانے کے بعد جو ہے آپ کو کمانڈ چاہیے کمانڈ میں آپ کو نیچے جو ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا وہاں سے جو ہے وہاں اس کو فولو کر سکتے ہیں کہ کوپی بیسٹ کر سکتے ہیں لیکن کوپی بیسٹ کرنے سے پہلے آپ کو اس میں کچھ چینجنگ کرنی ہوگی چینجنگ کیا کرنی ہوگی یہ کمانڈ ہے سوڈو کوپی ٹی وٹنامی ٹھیک ہے اور یہ ایس ایج تک اس کے آگے تین کٹاگریز ہیں پس میں آپ نے سلیش ایم کے بعد اپنا ایمیل لکھنا ہے جو جس ایمیل پر آپ نے یہ کلاوڈ انفیگر کیا اور جو ایمیل آپ ایک شروع پر استعمال کر رہے ہیں اس کے بعد سلیش ڈی کے بعد آپ نے اپنے دومیمین نام لکھنا ہے اس میں اپنے ڈی وڈی ڈوڈوٹ نکھنا ہے ٹھیک ہے جس سے یہ لکھا ہوا ہے پورا اس کے بعد آپ نے سلیش ڈی کے بعد دومیمین نام لکھنا ہے لیکن اس میں اپنے ڈاوڈ ڈوڈ اوڈ لکھنا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہماری جو ہے وہ کمانڈ ہے جو ہم نے لگاکہ اپنا ڈیس ایم کرنا ہے اس کو کوپی کر لیتے ہیں اور جب سی ایمیل جنس میں آجیں گے تو یہاں پر ڈالر ویلس لیسے سو گا تو آپ نے جو ہے سمپل ایسے ایچ پر جو ہے کلک کرنا ہے جیسے کہ آپ ایسے ایچ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کو اس طرح کی نیو ویڈوو اوپن ہوگی تو نیو ویڈوو اوپن ہونے میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے برت کر لیتے ہیں ہمیں تو یہ ہماری جو ہے وہ ssh جو ہے وہ ٹرمینل اوپن ہو چکا ہے یہاں پہ سیمپل ہم نے وہ کمانڈ جو ہے اس کو کنٹرول بی کر کے پیش کر دینا ہے دوبارہ پیٹ کر دیتا ہوں یہ ہماری جو کمانڈ ہے ssh تک ٹھیک ہے اس کے بعد ٹھیک ہے slash m اپنا ایمیل ٹھیک ہے یا میرا ایمیل آپ نے اپنا ایمیل کر لینا پھر slash d ہی without www.in.me آپ نے اپنا ڈومین لکھنا ہے ایک بار without me پھر slash d اور پھر www کے ساتھ یہ ہماری کمانڈ ہے اس کمانڈ کو لکھنے کے بعد سیمپل جو ہے آپ نے انٹر پیس کر دینا ہے تو جیسی آپ انٹر پیس کریں گے اور انٹر پیس جیسی آپ انٹر پیس کریں گے تو کچھ اس طرح کا آئے گا نو سچ پرز ریکٹری یہ یہاں کچھ کمانڈ میں جو ہے وہ تھوڑی سی گڑھ بڑھ ہو گئی ہے تو ہم کمانڈ کو درہ دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سیکمنٹ تو یہ جو ہے وہ اوکے ہو گئی ہے ہماری کمانڈ پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ مسئلہ آ رہا تھا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میں نے اوپر کمانڈ ٹائپ کی ہے اس کے سٹارٹ میں سوڈو آگے سلیش لائن ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ جو ایرر ہے تھا وہ اس وقت ایرر ہے سوڈو کے بعد سپیس ہے پھر لین اپ باقی کمانڈ ساری سیم ہے باقی وہی سیم طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے صرف سوڈو کے بعد سپیس آئے گی پھر یہ سلیش لین آئے گی کمانڈ میں بلکل سیم جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ سب کو بھی کر سکتے ہیں اور یہاں صرف آپ نے جو ہے وہ وائی لکھ کے جو ہے اس کو انٹرپریس کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کہے گا جی کہ ڈی ای نس نیمز ٹو دی ایس ای این ایکسنشن تو پھر ہم نے وائی لکھ کے جو ہے اس کو انٹرپریس کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد تھوڑا سا یہ ٹائم لے گا اور وہ کہے جیگو ایکسیپ ٹو وائی ایس ٹھیک ہے تو یہاں بھی جو ہے ہم نے وائی لکھ کے جو ہے وہ کنٹینیو کر دینا ہے یہاں پہ کچھ ٹائم ہوگا کنٹینیو ہونے میں تو اب جو ہے آل موس تو ہے ہمارا ایس ایس ایل سیڈکیٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا ہے یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے میٹھ جو آو کنٹینیو آو کانٹینیو بطلب یہ کہ ہمارا ایک منتھ ہے ایک سیڈکیٹ سیڈکیٹ گیر ہے ہمیں سال کے لیے اس کے اوپر جو ہمی وائی میں ٹوکا رہ کلیے جو ہم سال کے لیے ایس اسیو سیڈکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر منتھ اتھو رینیو ہونا چاہیے تو اس کے لئے ہم وائے لکھیں گے اور انٹرپرس کر دیں گے سمپل یہ ہمارا جو ہے تقریباً اپنا ختم ہو چکا ہے اور یہاں پہ ہمیں ہمیں جو ہے سال کے لئے جو ہے اس کو رینیو کرنا ہے اس کے لئے جو کمانڈ ہے وہ اب ہم دوسری کمانڈ دیں گے جو ہر منت خودی آٹومیٹکلی جو رینیو ہوتا رہے گا یہاں پہ جو ہے ہم نے دوسری کمانڈ دینی ہے دوسری کمانڈ ہماری ہے sudo nano space slash opt slash bitnami apache2 slash config slash bitnami slash bitnami.config یہ کمانڈ لکھ کے جو ہے ہم نے سمپل جو ہے وہ انٹرپیس کرنا ہے جیسے ہم جو ہے وہ کمانڈ لکھ کے دوسری کمانڈ لکھ کے انٹرپیس کریں گے تو کچھ اس طرح کا ہمارے پاس انٹرپیس جو ہے وہ شو ہوگا تو یہ جو ہے انٹرپیس شو ہوگا تو یہاں پہ کچھ لائن آف کوٹس جو ہے وہ ہم نے ایڈ کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ لائن آف کوٹس میں کیسے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ یہ جو ہے ورچول ہوسٹ slash default 80 اس یہاں پہ جو ہے ہم نے وہ لائن آف کوٹس جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے تو یہ ماوس سے نہیں ہوگا یہ ایرو سے اوپر نیچے ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہ ایرو ہے اس کو ہم default 80 کے پاس جو ہے وہ لے کے آگے یہاں پہ جو ہے میرے خیال میں شیفٹ انٹرپریس کریں گے تو یہ نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ شیفٹ انٹرپریس کرنے پہ یہاں پہ جب آ جائے گا تو یہاں پہ جو ہے یہ 3 لائن پورٹ جو ہے وہ ہم نے ایڈ کرنا ہے یہ بھی منیجر ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ کوپی کر سکتے ہیں کوپی پیش کر سکتے ہیں پہ یہاں پہ اپنے ڈومینی مجھے وہ چینج کر لی جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ سیمپل جو میں کنٹرول بھی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نا کنٹرول بھی کرنے کے بعد یہاں پہ پہ پھر شیفٹ انٹرپریس کریں گے کیونکہ یہاں پہ بھی آپ نے ایک بہر سپیس چھوڑنی ہے اور یہاں پہ بھی جو ہے آپ نے کنٹرول اور شیفٹ انٹرپریس کریں گے سپیس چھوڑنی ہے اور ان کو جو ہے وہ آپ نے تھوڑا سا ٹھیک کر دینا ہے ٹھیک ایسے کر دینا ہے کہ ایرو کا نشان آپ نے بھی کے جانا ہے آر کے اوپر سپیس پریس کرنی ہے پھر سپیس پریس کرنی ہے تو یہاں تھوڑا سا آگیا جیگا اسی طرح نیچے والے کو آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے یہ کر لیا سیمپل اس کے بعد آپ نے کنٹرول ایکس پریس کرنا ہے کریں گے تو آپ سے پوچھے گا کہ جی آپ کیا اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں جی ہم اس کو سیپ کرنا چاہتے ہیں تو آئے لیکھ کے آپ جو ہے سیمپل اس کو جو ہے وہ آئے لیکھیں گے تو یہ سیو ہو جائے گی ٹھیک ہے گا آئے لیکھ کے جیسے جیسے ہو جائے گی تو اب ہم نے جو ہے وہ باہر جانا ہے یہاں پہ سیمپل جو ہے وہ انٹرپریس کردینا ہے ہم نے ہم باہر آ جائیں گے ہم باہر آ گئے ہیں ٹھیک ہو گیا ہمارا تقریباً سارا کٹلی کام کمپلیٹ ہو چکا ہے ہم دیکھتے ہیں بھی کہ ہوا ہے کہ نہیں اور اب ہم اس کو آپ آچے سرور کو ریسٹارٹ کرنا ہے تو آپ آچے سرور کی ریسٹارٹ کمانڈ بھی نیچے ڈسکرپشن نہ ملے کہ وہاں سے آپ کو بھی پریسٹ کر سکتے ہیں ریسٹارٹ کمانڈ اس کی یہ ہے شوڈو ایپیو ٹی بٹنامی ٹی ٹی سی جو بھی ہے سیمپل اس کو ہم یہاں پہ کنٹرول بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد انٹرپریس کریں گے اور یہ ہمیں کہہ دیگا تھوڑی دل بات کے اوکے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو ہے وہ ریسٹارٹ کی جو ہے وہ کمانڈ بھی ہے لیکن جو ہے وہ ہمارا سرور کو ریسٹارٹ نہیں ہوا تو اس میں مسئلہ یہ آیا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ اپنا ٹی لائن جو کوڑ ہے وہ جگہ پر سمیٹ کر دیا تھا ہم نے یہ دیفارٹ جو ہے وہ ایٹی کے لائن ہے اس کے لیچے نیچے ڈی فارٹ گیٹی کے لیچے جو ہے لائن ہے اس کے لیچے ہم نے اپنان چی لائن کوڈ دینا ہے پہلے ہم نے جو ہے ڈی فارٹ گیٹی کے بالکل نیچے اپنا کور ایٹر کر دیا تھا اس وے اسے جو ہے وہ بجس fringe start tu wall اس میں j ấyٹرپی دیا تھا تو اپنے جو ہے وہ اس slashav corporal requires پھر نیچے جو ہے ایک لائن اوپ اس کو چھوٹ دین ہے اس کے نیچے جو ہے وہ آپ کو کوٹن کرنے ہیں اب ہم جو ہے اس کو دیکھتے ہیں کر کے کہ یہ اپاچی سروری سٹارٹ اپنے کے نہیں تو سمبر کنٹرول ایکس پریس کریں گے وائی پریس کریں گے اور پھر ہم انٹر پریس کریں گے جیسے انٹر پریس کریں گے جو واپس چلا جائے گا اور اب ہم جو ہے وہ اپنی ری سٹارٹ کمانڈ دے کے دیکھتے ہیں کہ اپاچی سروری سٹارٹ ہوتا ہے کہ نہیں اور جیسے ہم نے اپنی دی ہے اپاچی سروری سٹارٹ کمانڈ پر یہ جو ہے وہ اپی ہوچ کا ہے ہمارا ایسا سنسٹی پیٹ ہے وہ ایکٹیو ہو گیا ہے ہر منت بعد یہ آٹومیٹکلی یہ رینیو بھی ہو جائے گا اب سمپل یہاں پر ہم نے ایکسٹ کی کمانڈ دے نے اور پھر ہم گیپشل پر جا کے دیکھنے ہیں کہ اس نے پھارک نہیں ہے کہ نہیں اب سمپل یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو لوگ کا نشان آ چکا ہے پہلے میں اور جیسے ان لوگ کی نشان پر یہاں پر یہاں پر کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایکسٹ کیا ہے اس کا مطلب ہے ہمارا ایسا سنسٹی پر ٹک نہیں ہو چکا ہے وہ اپنے ایسا سنسٹی پیٹ ہے ہو چکا ہے تو امید کرتا ہوں آپ ساں میں بھائی لکھو یہ ویڈیو پساند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پساند آئی ہو تو بھائی اس کو لائک کریں شیئر کریں اور مارے چینل کو سسپائیں موسیقی